السلام علیکم ناظرین ہم نے پہلے آپ کے لئے ایک ویڈیو کی تھی وہ تھی میز جس کو ہم گرین پرفس کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ جو میز آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی کوئی پندرہ بیس ہائیبرٹ ہیں یہ ہے سائلش کے لئے چونکہ آج کل انیمل انڈسٹری کے لئے سائلش کی بہت زیادہ واپر مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ تر جو ہمارے جو اس انڈسٹری کے مالک ہے وہ سے ہمیشہ پکر ہوتی ہے کس طریقے سے ہم کونسی ویریٹی بیسٹ ہے سائلش کے لئے اور مطلب ہے کہ اس کی پروڈکشن کتنی ہے اس کی سائلش کے اندر سی پی کتنا ہے کیونکہ زیادہ جو آپ ہم فارمر دیکھتے ہیں وہ ایڈوکیٹڈ ہے اور وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ہی کوئی کراپ لگاتے ہیں یا کوئی سائلش لیتے ہیں کہ اس کا نیٹ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جس کی نیٹ ایمپیکٹ ہے نا وہ آپ کی پروپیٹی بیلٹی ہے نا کی پروڈکشن ہے اگر کسی کراپ کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو کوئ جو ہے سو ٹن پر ہیکٹیئر ہے لیکن اس کا جو سی پی ہے وہ مطلب بھی کہ بہت زیادہ کم ہے اور دوسری اس کے مقابلے میں ایک ویریٹی ہے جس کی پروڈکشن کم ہے اسے ایٹی ٹن ہے لیکن اس کی سی پی آلموس ڈبل ہے یا مطلب بھی اسے پیپٹی پرسنٹ زیادہ ہے تو ہم وہ اسی ٹن والی ویریٹی پریپر کریں گے یا جو ہیبرٹ ہے اس کو پریپر کریں گے نا کی سو ٹن والی کیونکہ ہمیں جو نیٹ نیوٹریشن جس چیز سے ملتی ہے وہ ہمیں چاہی ہیبرٹ کو دیکھ لیں یہ بیسیکلی سائلیج کے ہیں اور مختلف کمپنیوں سے آئے ہیں تو ہم اس کی ٹرائل کر رہے ہیں کہ ان میں سے کونسا ہائیبرٹ جو ہے وہ بیس پر فرم کرتا ہے سائلیج کے حوالے سے تو یہ ابھی کرنٹلی انڈر ٹرائل ہیں اور جب اس کا ٹرائل کمپلیٹ ہو جائے گا ہم انشاءاللہ طلاب سے پھر ریزرٹ شیئر کریں گے اس کا سائلیج بنائیں گے اس کے سائلیج کے اندر اس کی نیوٹریشن دیکھیں گے اور اس کی پلیٹیبیلیٹی اور بہت سارے پیرامیٹر ہیں جس پہ ہم ڈیٹا لے رہے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو کچھ بیسیک چیزیں بناوں کہ آپ جو ویرائیٹی فارڈر کے لیے لگاتے ہیں اور جو ویرائیٹی آپ گرین کے لیے اس میں کلیر کٹ ڈیفرنس ہوتا ہے فارڈر میں ہم فرپر کرتے ہیں کہ یہ لیش گرین ہو حالانکہ جو ویرائیٹی ہم گرین کے لیے لگاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ویرائیٹی جلدی پک جائے ہمیں جلدی گرین دے دے اور فارڈر کے لیے ہیں کہ اس کے گرینری زیادہ ہو اگر کوئی ویرائیٹی میس کی نبے دنوں میں پکتی ہے تو فارڈر کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک سو بیس دنوں تک گرین ہو کیونکہ زیادہ اگر اس کی گرینری ہوگی تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا فارڈر دہر پر چلے گا تو لہٰذا ان فیکٹر کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس کی سیلیکشن کرتے ہیں اگر آپ کے مزید سوال ہو تو آپ مطلب ہے ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سوالوں کے جواب دے اور آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرین شیئر کرے یا آپ کو جو پرابلم ہے تو ہمیں بتائیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پر کوئی نئی ویڈیو بنائیں اور آپ لوگ کے سامنے وہ حملائی شکریہ